موسیقی تیرہ مئی انیس سو چوران نبے کو اتر پردیس کے تتکالین مکہ منتری ملائم سنگھ یادوں کے اعتحاسک نرنے کے بعد دیوریہ جنپت سے الگ کر کے ایک نیا جنپت کشی نگر بنایا گیا تھا آج کی اس ویڈیو میں کشی نگر جنپت کے گورو شالی اتحاس اور کشی نگر جنپت سے جڑی کچھ ایسی جانکاریاں دینے والے ہیں جسے شاید ہی آپ جانتے ہوں اگر ویڈیو اچھا لگے تو کرپیہ ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے دی ہوئی لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو چلیئے لے چلتے ہیں آپ کو کشی نگر جنپت کے اتحاسک یادترہ پر مدھ کال میں کسیہ باجار نامک آستان دیوریہ جلے میں شامل ہوا کرتا تھا اور پراشین کال میں یہ چھتر کشی نارا کے نام سے جانا جاتا تھا آگے چل کر کسیہ باجار کشی نگر کے نام سے جانا جانے لگا اور انیس سو چوران نمے کے بعد کشی نگر کو ایک الگ جلہ بنا دیا گیا یہ وہی کشی نگر ہے جہاں بھگوان بدھ کا مہا پر نیرمان ہوا تھا اس لئے کشی نگر پورے بشمے پرسدھ ہیں جلے کا مکھیالے کشی نگر سے لگ بھگ پندرہ کلومیٹر دور پڑ رہونا میں استثیت ہے کشی نگر ایک پرسدھ بہت تیر تستل ہے جہاں دنیا پر سے تیر سیاتری آتے ہیں کشی نگر جلے کے پوربے میں بیہار راج کی سیمائیں دکشن پکشن میں دیوریہ جلہ پکشن میں گورکپور جلہ اتر پکشن میں مہاراج گنج جلہ استثیت ہے یہ جلہ گورکپور منڈل کے انترگت آتا ہے کشی نگر جلے کا چھتر پھل دو ہزار آٹھ سو چھتر ورگ کلومیٹر ہے جلے میں چودہ بلاگ سولہ سو بیس گاؤں تثہ چھ تحصیلیں ہیں پڑ رونا کشی نگر ہاٹا تمکوہی راج کپتان گنج وکھڑڈا دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کے انسار کشی نگر جلے کی جنسنکھیا 35 لاکھ سے بھی جیادہ تھی جن میں لگ بھگ 18 لاکھ پروش تثہ 17 لاکھ مہلائیں سامل تھیں جلے میں پرتے کے ایک ہزار پروشوں پر 961 مہلائیں ہیں ارثات جلے کا لنگان اوپات 961 ہے جلے میں کئی چھوٹے بڑے سرکاری پرائیبٹ اسکولوں کے ساتھ ساتھ کچھ جانے مانے کالیج بھی ہیں جو آس پاس کی جلوں میں بھی پرسدھ ہیں کشی نگر جلے کی ارث بیوستہ مکتہ کسی پر آدھارت ہے یہاں گیہوں دھان گنہ آدھ مکھ پھسلیں ہوتی ہیں بدھ پورنوہ کے اوسر پر کشی نگر میں ایک مہینے کا میلہ لگتا ہے اس میلے میں دور دور سے لوگ آتے ہیں اس کے علاوہ آس پاس کے لوگ بھی پوری سردھا سے میلے میں شامل ہوتے ہیں اور ویبھند مندروں میں پوجہ ارچنہ یوم درشن کرتے ہیں مہا نیروان مندر کشی نگر کا پرمک آکرسن ہے یہاں بھگوان بدھ کی 6.10 میٹر لمبی ایک پرتیمہ استھاپیت ہے پرتیمہ کے نیچے خودے اہلیک سے پتا چلتا ہے کہ اس پرتیمہ کا سمبند پانچوئی شدی سے ہے کشی نگر کے آکرسن استھلوں میں سے رام بھر ستوب بھی خاص استھان رکھتا ہے کیونکہ یہاں بھگوان بدھ کو انتیم گیان یا مہا پر نیروان پرابت ہوا تھا سوری کو سمرپک بھگوان سوری کی ایک پراشین مندر بھی ہی ہے اس مندر کا نیروان گپت کال میں کیا گیا تھا اس کے علاوہ پورا کشی نگر جلا بودھ مندروں یوم پراشین بودھ اسمجتیوں سے بھرا ہوا ہے اسی لئے کشی نگر کو پوری دنیا میں بودھ دھرم کے لیے پرسید تیر ستھان کے دوپ میں جانا جاتا ہے